اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پاک ہیلٹ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کی جلد حساس ہے تو آپ کو اپنی جلد کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو جلد کی خوشکی سرخیپن خارج اور الرجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی جلد کا خیال تو رکھنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایسے کاؤسمیٹک سے بھی بچنا ہے جس میں موجود کیمیکلز حساس جلد کے لیے نقصان دے ہیں حساس جلد اتنی نازک ہوتی ہے کہ اس پر بازاری پروڈکٹ تو دور کی بات ہے اکثر گھر کی قدرتی اشیاں بھی الرجی کا باعث بن جاتی ہیں اس لیے میں نے حساس جلد کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد ٹونر بنانے کے لیے چند اجزاء کا انتخاب کیا ہے جو جلد کی حساسیت کا نقصان پہنچائے بغیر اس کی خوبصورتی اور قدرتی پن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ٹونر بنانے کے لیے دردزل اشیاں درکار ہیں چینی ایک چائے کا چمچ گرینڈ کر کے پاورڈر بنا لیں ایلو ویرہ جل دو چائے کے چمچ دو چائے کے چمچ شہد ایک چائے کا چمچ زافران ایک چڑکی پانی ایک کپ ترکیب اور طریقہ استعمال رات کو سونے سے پہلے ایک چڑکی زافران کو ایک کپ میں پانی ڈال کر رکھ دیں اور ساری رات بھیگا رہنے دیں صبح کو جالی کی مدد سے اس پانی کو کسی برطن میں چھان لیں اب اس پانی میں شہد ایلو ویرہ جل اور پیسی ہوئی چینی ڈال کر مکس کریں لیجی آپ کا ٹونر تیار ہے اسے جب بھی استعمال کرنا ہو تو اچھی طرح پھیلا لیں استعمال کرنے کے لیے روئی کا گولہ بنا کر اس میں بھگویں اور نرم ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں دو سے تین منٹ لگا رہنے دیں پھر پانی سے چہرہ دھولیں بیتر ریزلٹس کے لیے دن میں کسی بھی وقت تین بار استعمال کریں اسے استعمال کرنے کے لیے پندرہ سے بیس دنوں تک فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ دیر ہو جانے پر نیا ٹونر بنا لیں یہ بزاری کاسمیٹکس کے استعمال سے ہونے والی الرجی کو ختم کرتا ہے چہرے کو نرم و ملائم بناتا ہے چہرے پر کسی وجہ سے اگر زخم ہو جائے تو اس کا استعمال کریں اس میں موجود الویرہ جل اس زخم کو ٹھیک کر دے گی اس کے علاوہ شہد اور زافران جلد میں تازگی اور نکھار پیدا کرتے ہیں جس وجہ سے چہرے میں خوبصورتی میں دن بدیں اضافہ ہوتا ہے ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ